تیس ڈیویجنوں کو صوبے بنانے کی تجویز قسط نمبر دو کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی اینس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر روزنامہ نئی بات مرخہ تیس جون دو ہزار اکیس میں نے اپنے گزشتہ مضمون میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی جگہ ملک کے تیس ڈیویجنوں کو صوبے کا درجہ دینے کی تجویز کا آغاز کیا تھا اور ان کے چیدہ چیدہ چار فوائد تحریر کیے تھے اس مضمون کا باقی حصہ زیل میں تحریر ہے اس حصے میں رقبے کے اعتبار سے بڑے بڑے چار صوبوں کی جگہ تیس ڈیویجنوں کو صوبے بنانے کے چیدہ چیدہ بقیہ آٹھ فوائد زرے بحث لائے گئے ہیں نمبر پانچ صوبائی ہائی کورٹ تک پہنچنے کے لیے عوام کو بہت دور دراز سے آنا پڑتا ہے جسے غریب عوام کے مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے نیز موجودہ صوبوں کا رقبہ بڑا ہونے اور آبادی کے زیادہ دباؤ کی وجہ سے صوبائی ہائی کورٹ پر مقدمات کا بہت زیادہ بوجھ بھی ہے ڈیویجن کی سطح پر نئے صوبے قائم ہونے سے عوام کو اپنے گھر کے قریب ہی صوبائی ہائی کورٹ تک رسائی مل جائے گی کیونکہ ہر صوبے کا رقبہ چھوٹا ہو جائے گا اس طرح موجودہ صوبائی ہائی کورٹ پر بڑے صوبے اور بڑی آبادی کے مقدمات کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا اور اپنے اپنے صوبوں کی ہائی کورٹ میں مقدمات تقسیم ہو جائیں گے جن سے انصاف کے حصول میں نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ میرٹ کو بھی مزید یقینی بنایا جا سکے گا نمبر چھے موجودہ چار صوبوں میں چار وزرائی علا اور صوبائی افسران موجود ہیں یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ نئے صوبوں کے وزرائی علا کے دفاتر ان کے اسٹاف اور علا افسران کے اخراجات کا اضافی بوجھ بہت زیادہ ہوگا اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ موجودہ ڈیویجنوں کے کمیشنروں کی آسامیہ ختم کر کے ان کے اسٹاف کو نئے صوبائی وزرائی علا کے اسٹاف میں تبدیل کر دیا جائے تو اخراجات میں زیادہ فرق نہیں ہوگا لیکن ملک کو ملنے والے فائدے بے حساب ہوں گے نمبر سات ملک میں آبادی کی شفٹنگ کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان صوبائی دار الخلافوں اور بڑے شہروں کی طرف ہے اس کی واضح وجہ صوبائی دار الخلافوں اور ترقی آفتہ شہروں میں جدید سہولتوں کا میسر ہونا ہے اگر ڈیویجن کی سطح پر نئے صوبے قائم کر دیا جائیں تو آبادی کا چند شہروں کی طرف شفٹنگ کا تیزی سے بڑھتا رجحان رک جائے گا اور پورے ملک میں یقصہ ترقی کے مواقع ظاہر ہونے کے باعث آبادی اپنے اپنے صوبوں کے اندر ہی رہ کر روزکار، کاروبار، سہت، تعلیم اور انصاف وغیرہ کی بہتر سہولتیں حاصل کر سکے گی نمبر آٹھ ملک کی آبادی کی بڑی تعداد کے صوبائی دار الخلافوں اور چند ترقی آفتہ شہروں کی طرف شفٹ ہونے سے ہاؤسنگ، جرائم اور سوک وغیرہ سمیت دیگر ملکی مسائل میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے جو کہ تقریباً کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ڈیویجن کی سطح پر نئے صوبے بنانے سے پورے ملک کے چند شہروں پر ہاؤسنگ، جرائم اور سوک وغیرہ کا بوجھ پڑھنے کی بجائے پورے ملک میں تقریباً یقصہ طور پر تقسیم ہو جائے گا اور کم وسائل کے ذریعے بھی ہاؤسنگ، جرائم اور سوک وغیرہ کے مسائل پر قابو پایا جا سکے گا نمبر نو پولیس اور لاو اینڈ آرڈر کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں پر ہوتی ہے چونکہ یہ صوبائی حکومتیں بہت بڑے رقبے کے ساتھ اپنے صوبے میں ہر جگہ یقصہ طریقے سے قانون نافذ نہیں کر پاتی جس سے جرائم وغیرہ میں اضافہ ہوتا ہے نیز، صوبائی در الخلافوں اور متعلقہ صوبے کے چند بڑے شہروں میں گنجان آبادی کے باعث جرائم پر کنٹرول پانا مشکل ہو گیا ہے ڈیویجن کی سطح پر نئے صوبوں کے قیام کے ذریعے صوبائی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چھوٹے رقبے پر نگرانی کرنی ہوگی جس سے جرائم کو کنٹرول کرنے، قانون نافذ کرنے اور جرائم کی تفتیش وغیرہ کے مسائل میں بہت آسانی ہوگی نمبر دس بجلی اور گیس کی ترسیل، ترسیلی نظام کا انتظام، ترسیلی نظام کی دیکھبھال اور حفاظت اور بلوں کی وصولی، مسکورہ چھوٹے صوبوں کے ذمہ ہو جانے سے بہت بہتری ہو سکتی ہے چونکہ ڈیویجن کی سطح پر قائم ہونے والے صوبوں کا رقبہ کم ہوگا اس لئے وفاق کی طرف سے انہیں بجلی اور گیس کی جو مقدار ملے گی اسے بہتر اور مکمل استعمال میں لائے جا سکے گا سوبے کے رقبہ چھوٹے ہونے کے باعث بجلی اور گیس کے ترسیلی نظام، ترسیلی نظام کے انتظام اور ترسیلی نظام کی دیکھبھال اور حفاظت بھرپور انداز سے ہوگی صوبوں کا رقبہ کم ہونے کے باعث سارفین سے بجلی اور گیس کے بلوں کی وصولی بھی آسان اور مکمل ہوگی اس طرح وفاق کی طرف سے سوبوں کے ذمہ بجلی اور گیس کے بلوں کے بقیاجات بھی نہیں رہیں گے یوں بجلی اور گیس کی چوری کا بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا نمبر گیارہ چونکہ یہ صوبے ڈیویجن کی سطح پر ڈیویجن کے نام سے ہی قائم ہوں گے اس لئے ان صوبوں کے ذریعے علاقائی یا لسانی تاثب کی گنجائش نہیں ہوگی البتہ موجودہ صوبائی ناموں بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کو غیر رسمی طور پر انفارمل ریجن کا نام دیا جا سکتا ہے مثلاً بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا ریجن میں سات سات صوبے ہیں جبکہ پنجاب ریجن میں نو صوبے ہوں گے نمبر بارہ موجودہ چاروں صوبوں میں وفاق کا نمائندہ گورنر بھی موجود ہے نئے ڈیویجن کی سطح پر قائم ہونے والے ہر صوبے میں گورنر کی تیناتی کی بجائے صرف چار ریجنل گورنر ہی برقرار رکھے جائیں یعنی بلوچستان ریجن کا گورنر پنجاب ریجن کا گورنر خیبر پختونخوا ریجن کا گورنر اور سندھ ریجن کا گورنر اس طرح متعلقہ صوبوں کے متعلقہ ریجنوں میں ایک ایک ہی گورنر ہوگا اور ڈیویجن کی سطح پر نئے صوبوں کے قیام کے بعد بھی چار ہی گورنر رہیں گے اس طرح گورنر آفس کے اخراجات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اگر سیاسی جماعتیں، سیاستدان یا حکام یا ادارے میری مسکورہ تجاویز پر مختلف اداروں سے سٹڈی کروائیں تو امید ہے کہ مصبت نتائج سامنے آئیں گے ختم شد